پی ٹی آئے ہاتھ بلتی رہ گئی حکومت مقصود نشستوں کے فیصلے پر قانون سازی میں کامیاب قومی سمبلی اور سینٹ میں الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار چوبیس منظور اپوزیشن کا شور شرابہ بل کی کوپیاں پھار دیں بل کے مطن کے مطابق لس جمعنا کرانے والی جماعت کو مقصود نشستیں نہیں ملیں گی مقردہ وقت پر پارٹی سرٹیفکیٹ جمعنا کرانے والا آزاد تصور ہوگا آزاد امیدوار نے کسی جماعت کو جوائن کیا تو چھوڑ نہیں سکے گا الیکشن ایک ترمیم بل دوہزار سترہ سے نافذ العمل ہوگا پی ٹی آئے کا الیکشن ایک میں ترمیم چیلنج کرنے کا اعلان بریسٹر گوھر نے ترمیم کو سپریم کورٹ پر حملہ قرار دے دیا کہا عدالت غیر قانونی قانون سازی مصرد کر دے گی تشریح قانون سازی سے ختم نہیں ہو سکتی یہ بل حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا شہباز شریف حسینہ بازد سے جانے کا راستہ پوچھ لیں انجام حسینہ بازد والا ہوگا وزیر قانون عاظم نظیر تارر کا بریسٹر گوھر کو فوری جواب کہا قانون سازی آئین کے مطابق ہے الیکشن ایکٹ کی شکے مزید واضح کی آپوزیشن ارکان بیان حلفی دے چکے آپوزیشن ارکان کا تعلق سنی اتحاد کانسل سے ہے اوپوزیشن دھونا دھونا بند کرے بل لوٹا کریسی کے خاتمے کے لیے ہے شازیہ مری کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہا پی ٹی آئی نے ڈیجیٹل دہشت گردی شروع کی کسی کی عزت پگڑی دوپٹہ اور چادر نہیں چھوڑی آپ کا لیڈر زیادہ گالی دینے والے کو شاباش دیتا ہے آپ لوگوں نے تمام حدیں پار کر دیں مزید برداشت نہیں کریں گے ایوان میں بولنے کی اجازت نہ ملنے پر فاروق ستار برہم اسملی سے واک آؤٹ کر گئے کہا الیکشن ایکٹ بل پر بولنا چاہتا تھا سپیکر نے بل کو بلڈوز کر دیا آیاز صادق نے کہا اب بات کر لیں فاروق ستار نے جواب دیا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم و رحمان کہتے ہیں ڈیچو دور نہیں نہ پارلیمنٹ افرا تفری نہیں چاہیے ہمیں کوئی ایسا مطالبہ ہمارا نہیں جو قابل عمل نہ ہو حکومت اور جماعت اسلامی میں مزاخرات کا ہم دور وفاقی وزیر داخلہ موسین اکٹیو بھی کمیشنر آفیس پہنچے طلب آکالٹی میٹم کام کر گیا بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ توڑ دی صدارتی حکم پر سابق وزیراعظم خالدہ زیاد جیل سے رہا مظاہروں کے دوران گرفتار تمام افراد بھی چھوڑ دیے گئے تیرہ سال بعد جماعت اسلامی کا مرکزی دفتر کھل گیا وزیر خارجہ موسین محمود اور سابق سٹیٹ منسٹر زنید احمد ائرپورٹ سے گرفتار بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کی تشکیل مکمل ڈاکٹر یونس عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر ہوں گے عبوری حکومت کے قیام کا فیصلہ ایوان صدر میں مشاورتی جلاس میں ہوا بنگلہ دیش میں حالات بے کابو مظاہری نے چیف جارسس کے گھر پر دھاوا بول دیا عوامی لیگ کے رہ دنہ کے ہوتیل کو آگ لگا دی چوبیس افراد حلاق ڈاکہ میں اندراغ گاندی کلچر سینٹر جلا دیا گیا سابق کوکٹ کپتان مشرفی مرتضی کا گھر بھی نظر آتش شیرپور جیل پر حملے میں پانچ سو قیدی فرار ہو گئے عدم تحفظ پر بنگلہ دیش کی پولس ہرطال پر چلی گئے حسینہ واجد کو پناہ کی فکر بھارت پریشان صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بولا دی وزیر خاجہ جیشنکر کا بنگلہ دیش کے آرمی چیف سے رابطہ حالات معمول پر لانے کے لیے مدد کی پیشکش بھارت سے بنگلہ دیش کے لیے پروازے منسوخ بھارت بنگلہ دیش ریل سرویس بھی بند حسینہ واجد بھارت میں خفیہ مقام پر مقیم امریکہ نے حسینہ واجد کا ویزہ منسوخ کر دیا حسینہ واجد نے لندن میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست زمع کرا دی طلبہ کے مظاہرے امریکہ تک پہنچ گئے نیو یورک میں بنگلہ دیشی کامسل ایٹ پر دھاوا بول دیا عملہ مظاہرین کو روکتا رہا کسی نے نہ سنی کامسل جنرل بے بس ہو گئے مظاہرین نے شیخ مجیب کا پورٹریٹ اتار دیا امریکہ کا بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مکتہ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن نے حسینہ واجد کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا صدر سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے حسینہ واجد نے سینکرون لوگوں کو قتل کرایا بھارت حسینہ واجد اور ان کی بہن کو گرفتار کر کے بنگلہ دیش واپس پھیجے پاکستان کی اولمپکس میں میڈل جیتنے کی امید برقرار پاکستان کی اولمپکس میں ارشن ندیم نے پہلا مرحلہ سر کر لیا جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ میں پہنس گئے ارشن ندیم نے 86.59 میٹر جیولن تھرو کی پاکستان کی اولمپکس میں جیولن تھرو کا فائنل راؤنڈ آٹھ اگست کو ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی ارشن ندیم کو مبارک بار چودہ اگست سے چینی شہریوں کو آن لائن ویزا ملے گا وزیر داخلہ موسی نکوی سے چینی تاجروں کے وفت کی ملاقات موسی نکوی نے کہا چینی شہریوں کی حفاظت ترجی ہے کاروبار کے لیے ہر سہولت دیں گے وفت نے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے تجاویز دیں خیرات سے ملک نہیں چل سکتا ٹیکس ہر حال میں دینا ہوگا آئی ایم ایف ایکزیکٹیو ووڈ اسی ماہ معاہدے کی منظوری دے گا وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا ترکیاتی منصوبوں کو پبلیک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مکمل کیا جائے گا پاکستان میں آبادی کا بم پھٹ چکا آئی پی پیس کو ادائیگیوں کے خلاف فیڈریشن آف چیمبر سپریم کورٹ پہنس گئے آئی پی پیس کے فورنزک آرڈٹ کی استعداد مواقف اختیار کیا آئی پی پیس کو دیا گیا زائد منافع ریکاور کرنے کا حکم سادر کیا جائے معاہدوں میں ترمیم کر کے ادائیگی بجلی کی فراہمی سے مشروط کی جائیں سابق وفاقی وزیر اسد عمر ہسپتال سے ڈسچارڈز عدالت میں طبیعت خراب ہونے پر پی آئی سی لائے گیا ایک او کارڈیو گرافی سمید دیگر ٹیسٹ کیے گئے ناشتے سے پہلے دوائی کھانے پر بلڈ پریشر کا مسئلہ بنا تھا عدالت پیشی کے دوران علی امتیاز وڑائیس کی بھی گھتن سے طبیعت خراب ہو گئے وزیر اطلاعات عزمہ بخاری سے منصوب جالی ویڈیو کا معاملہ ویڈیو اپلوڈ کرنے والے چار پاکستانی بیرونے ملک مقیم نکلے ایف آئی اے کا ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرنے کا فیصلہ ویڈیو شیئر کرنے والے دس اکاؤنٹس بھی ایف آئی آر میں شامل ڈاکٹر شاہد صدیق کو بیٹے نے کیوں قتل کروایا سنسنی خیز انکشافات سامنے آگئے بیٹے نے باپ سے تیرہ کروڑ کی لگجری گاڑی مانگی تھی گاڑی قیوم کی گرل فرینڈ کو پسند تھی باپ شاہد صدیق نے انکار کر دیا بعد میں خاموشی سے گاڑی بک کرا دی برت ڈے پر سرپرائز گفت دینا چاہتے تھے بیٹے نے گفت سے پہلے ہی باپ کو شوٹر سے قتل کروا دیا باپ بری صحبت سے منع کرتا تھا ملزم جیب خرس تیس لاکھ مہانہ مانگتا تھا والد پانس لاکھ روپے دیتا تھا لاہور میں جرمن سیاہ سے رکیٹی کرنے والے تین ملزم گرفتار پولیس نے جرمن سیاہ کا کیمرہ اور موبائل بھی برامت کر دیا باردات میں ڈالفن اہلکاروں کی ناہلی بھی سامنے آگئی ڈالفن اہلکار جرمن باشندے کو کاربائی نہ کرنے کا کہتے رہے باردات سے متعلق آلہ افسران کو لاعلم رکھا سی سی پیوں نے چاروں اہلکاروں کو دفتر بلا کر گرفتار کرا دیا ڈالفن اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درز سیول لائنز حوالات میں بن چیف جرسز قاضی فائزیسہ کا بڑا اقدام چیف جرسز قاضی فائزیسہ فیملی نے پونے ساد کنال آرازی وقف کر دی قاضی خاندان نے بلوچستان حکومت کو خط لکھ دیا قائد عظم کی زیارت ریزیڈنسی سے ملحقہ راضی پر محلیات سینٹر بنایا جائے گا سندھ حکومت کا بس اڈوں کو کراچی شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ سینئر وزیر سندھ شرجیل بیمن کی زیر صدارت اجلاس بس اڈوں تک شہریوں کو مفت شٹل سرویس دی جائے گی شٹل سرویس کینٹ سٹیشن، سرغیب شہید روڈ، ایم جنا روڈ اور الکرم سکوائر سے شروع ہوگی شرجیل بیمن چودہ اگست کو مفت شٹل سرویس کا افتتاح کریں گے کراچی میں گاڑی، موٹر سائیکل کی چوری اور چھیننے کے باقیات میں اضافہ ایک ماہ میں پینتیس سو سیزائید شہری گاڑیوں سے محروم چھے سو نو موٹر سائیکل گن پوائنٹس پر چھینی گئیں تین ہزار اٹھتر موٹر سائیکل اور ایک سو چونسٹھ کاریں چوری ہوئیں انیس گاڑیاں اسلحے کے زور پر چھین لے گئیں غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کاروائیاں نہ رکیں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری چوبیس گھنٹے میں مزید چالیس فلسطینی شہید کر دیے گئے اسماعیل ہنیا کی شہارت کے بعد حماس کے نئے سربراہ کا اعلان محمد اسماعیل درویش حماس سیاسی ونگ کے سربراہ مقرر محمد اسماعیل درویش قطر میں مقیم ہے ایراک میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملہ متعدد امریکی فوجی زخمی ہو گئے امریکی اہدداروں نے الاسد ایر بیس پر حملے کی تصدیق کر دی امریکی حکام کے مطابق ایر بیس پر دو راکٹ فائر کیے گئے ایک راکٹ بیس کے اندر گھرا امریکی حکام کا کہنا ہے راکٹ حملے سے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش بھمبر اور سمہنی آزاد کشمیر میں وقفے وقفے سے برسات بالا علاقوں میں موسم خراب اسلام آباد میں کئی پرواز منسوخ میکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں آج موسلہ دھار بارش کی پیش گوئی کر دی چین کا بائیس گوڑ میڈلز کے ساتھ پریس اولمپکس پر قبضہ برقرار انیس سلور اور چودہ برانز میڈل بھی جیتے امریکہ نے اکیس سونے کے تمغے اپنے نام کیے آسٹریلیا اور فرانس کے تیرہ تیرہ برطانیہ نے بارہ گوڑ میڈل جیت لیے کذافی سٹیڈیم میں سٹیٹ آف دی آرٹ امارت کی تیاری سٹیڈیم کے امارت کا تھری ڈی ڈی ڈیزائن پی سی بی کو موصول کذافی سٹیڈیم کی نئی بلڈنگ کی تعمیر چیمپئن ٹرافی سے قبل مکمل ہوگی آئندہ سال ہونے والی چیمپئن ٹرافی کے نو میچز لاہور میں ہوں گے اور چودہ اگست کی تیاریاں روچ پر بازار رنگ برنگی جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرشموں سے سچ گئے لوگ جھنڈے بیجز شرٹس اور رنگ برنگی جھنڈیاں خریدنے لگے موسیقی